السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو سیدھی راہ کی طرف بلا سکیں تو دوستو جیسا کہ کچھ انبیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نام ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں ہر کوئی ان کو جانتا ہے لیکن کچھ انبیاء کرام کے نام جو ہیں وہ کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے تو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت شعیہ بن امسیع علیہ السلام تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انہی کے بارے میں بتاؤں گا انہی کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا تو جاننے کے لئے آپ نے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک بنے رہنا ہے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کو حضرت شعیہ بن امسیع علیہ السلام کا تعارف حضرت شعیہ بن امسیع علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریہ اور حضرت یہیع علیہ السلام سے پہلے کا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیع علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حسقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بہتر تھے بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا جبکہ بابل کا بادشاہ سخاریب چھ لاکھ افراد پر مشتمل فوج لے کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا بادشاہ نے حضرت شعیع علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی طرف سخاریب کی فوجوں کے متعلق کیا وہی نازل فرمائی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ہے آہرکار وہی نازل ہوئی بادشاہ سے کہیے کہ وہ اپنا جان نشین مقرر کر دے کیونکہ اس کی موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ تعالی کا یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے قبلہ رخ ہو کر گریہ وزاری شروع کر دی اور اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اے مالک الملک اے تمام معبودوں کے معبود اے رحمان اے رحیم اے وہ ذات جسے کبھی انگ اور نین نہیں آتی میرے اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیجئے کہ اس کی گریہ وزاری پر اللہ تعالی نے اس کی موت کو چند سال کے لئے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سخاریب سے حفاظت دے دی ہے جیسے ہی حضرت شعیہ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی اس کی بیماری دور ہونا شروع ہو گئی اور وہ ہر قسم کے غم و فکر سے ازاد ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا سجدے میں اس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اے اللہ تو ہی ظاہر اور پوشیدہ سے بہبر ہے تو ہی ظاہر اور باطن ہے اور تو ہی رحم فرمانے والا اور لاچاروں کی دعا قبول کرنے والا ہے جس جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالی نے حضرت شویع علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی بادشاہ سے کہیں کہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زہم پر لگائیں اس کا زہم بالکل ٹھیک ہو جائے گا بادشاہ نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گی دوسری طرف اللہ تعالی نے سخاریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی وہ سب ہلاک ہو گئے صرف سخاریب اور اس کے پانچ ساتھی باقی بچے جن میں سے ایک بخت نصر تھا بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ان پانچوں کو گرفتار کر لیا ان کی گردنوں میں توک ڈال کر شہر میں گھمایا اور کئی دن تک گھمانے کے بعد جیل میں بند کر دیا اللہ تعالی نے حضرت شویع علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ بادشاہ سے کہیں کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر اپنے انجام سے آگاہ کریں جب وہ ازاد ہو کر اپنے وطن پہنچے تو سخاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بتائی کاہنوں اور جادوگروں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بنی اسرائیل کے رب اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی شان بتائی تھی لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس امت کو تو اللہ تعالی کی مدد حاصل ہے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے ایک سال بعد سخاریب مر گیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا بنی اسرائیل کے حالات حراب ہو گئے اور ان میں برائیاں عام ہو گئی اللہ تعالی نے حضرت شعع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو واض و نصیحت کریں آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واض و نصیحت کی ابھی آپ علیہ السلام کی واض و نصیحت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ علیہ السلام بھاگ کر ایک درخت کے پاس پہنچے وہ درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے اندر داہل ہو گئے شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا جب درخت کے پھٹے ہوئے حصوں نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا ایک کونہ باہر رہ گیا لوگوں نے یہ دیکھ کر آرہ منگوایا اور درخت کے دو ٹکڑے کر دیئے درخت کے ساتھ ساتھ حضرت شویع علیہ السلام کا جسم مبارک بھی دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ علیہ السلام جامع شہادت نوش فرما گئے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ خوبصورت ویڈیو اور دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ حضرت شویع بن امسیع علیہ السلام کے بارے میں کیا آپ اس سے پہلے جانتے تھے اگر نہیں جانتے تھے تو کمنٹ سیکشن میں جزاک اللہ یا نائس لکھ دیجئے اور دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر دیجئے کیونکہ اسی طرح کے نئے نئے ٹوپکس میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا انشاءاللہ اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ